بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کسان بھائیو میں صداقت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوڈیپ چینل اگری کلچر آیولوشنز پاکستان کا گندم کی خریداری کے حوالے سے ایک اہم موڈ سامنے آیا ہے کہ پاکستان روز سے گندم خریدے گا اور اس حوالے سے تفصیلی اپ ڈیٹ کے ہیں اس حوالے سے آپ کو اگاہ کریں گے لیکن ویڈو کا اگاز کرنے سے پہلے جن کسان بھائیو نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارا ڈیم کیسا بن جائیں تاکہ آنے والے سری کی مزید معلومات آتک پوائنٹ رہیں تو دوستو اور کسان بھائیو ایک نئے ریپورٹ کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ پاکستان روز سے گندم کی خریداری کرے گا اور ایک اور ریپورٹ کے مطابق وفاقی وزیر خزانہ مفتا اسمائل نے کہا ہے کہ اس بارے میں روز سے بقاعدہ باچیت کا آگاز کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے بتاتے چلے تو حکومت بھی گندم کی خریداری کے حوالے سے عمران خان کے نقش قدم پر ہے اور موجودہ حکومت نے عمران خان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے روز سے گندم کی خریداری کے لئے رابطے کی ہیں اور وفاقی وزیر خزانہ مفتا اسمائل نے کہا ہے کہ ہم نے روز سے گندم کی خریداری کے لئے باچیت کا آگاز کر دیا ہے اور گزشتہ حکومت روز سے تیل خریدنے کی باچیت کر رہی تھی لیکن اس حوالے سے مفتاح سمیل نے کہا ہے کہ روس پر پبندی ہیں ہیں اور انہوں نے گزشتہ حکومت کو جواب نہیں دیا تھا اور اس قلابہ ان کا کہنا تھا کہ خوشی ہوگی کہ روس یا یوکرانی سے گندم خرید لیں اور روس پر پبندی ہیں اسی وجہ سے تیل نہیں خریدا جا سکتا اس قلابہ ایک اور ریپورٹ کے مطابق سی اینہ نے سوال کیا کہ بارت روس سے تیل خرید رہا ہے تو کیا بھی دلچسپی رکھتے ہیں جس پر وزیر خزانہ نے جواب دیا کہ اگر روس سستا تیل دے اور عالمی پبندیاں نہ ہو تو ضرور لیں گے اور اس قلابہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ عمران حکومت روس سے صرف تیل خرید رہی تھی اور واضح رہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان روس سے تیل اور گندم خریدنے کا بارہ ذکر کر چکے ہیں اور عمران خان نے کئی مرتبہ کہا کہ روس سے سستا تیل اور سستی گندم خریدیں گے تو دوست اور کسان بھائیو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلی حکومت کا یہ بہتری نقدام تھا کہ سستی گندم اور سستا تیل خریدتے ہیں تو ہماری معیشت کو بھی بہتر ہوگی اور ہمارے کسان بھائیوں کے لئے بھی بہتری ہے تو دوست اور کسان بھائیو گندم کی خریدداری کے حوالے سے تاثرین جو اپ ڈیٹ تھی وہ آپ تک پہنچا دی گئی ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلی ویڈیوز میں گندم کی قیمتوں کے حوالے سے بھی اپ ڈیٹ فرام کی جائے اس کے لئے آپ ہمارے چینل ایگریکلچرہ ایولوشن کو سبسکرائب کر کے ہمارا ٹیم کا سب بن جائیں تاکہ اسرے کے مزید معلومات زریجناس کے ریٹس، خادوں کے ریٹس اور ذراعت کے متعلق معلومات آتھا پہنچتے رہے ہیں اور اگلی ویڈیو کے لئے ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ